تین نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی کمائی میں سے نہیں ہیں انسان کی اپنی نہیں ہے اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ تین نعمتیں انسان کی زندگی میں ہیں کیا ہے وہ تین نعمتیں جو انسان کی اپنی قسم میں سے نہیں ہیں سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ ہے انسان کا آدم سے وجود میں آنا انسان نہیں تھا پھر وجود دیا گیا انسان کا اپنا وجود دوسری نعمت جو ہے وہ ہے ایمان کی طرف اس کی ہدایت اس کو ہدایت ملنا ایمان کی ہدایت مل جانا اور تیسری جو نعمت ہے وہ ہے جنت میں داخلہ یہ تینوں جو نعمتیں ہیں وہ انسان کے جو ہے اپنے قصد میں سے اس کی اپنی کمائی میں سے نہیں اور انہی تین نعمتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورة الدہر سورة الانسان کی ابتدائی آیت میں کیا ہے باپ دیکھئے انہیتوں کا ذکر کیا بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا انسان پر وہ وقت وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ جبکی وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اسے ذکر بھی کیا جانا ایسی چیز نہیں تھا کہ اسے ذکر کیا جائے پھر کیا فرمایا فرمایا پھر ہم نے اسے وجود دیا ہم نے اسے پیدا کیا ایک نطفے سے امشاہ جنب دلی یا جم آمیزیش اور ملاوٹ کی ہوئے نطفے سے ہم نے اسے پیدا کیا تو عدم سے وجود میں آنا انسان کا اپنا وجود یہ جو ہے انسان کی اپنے بس میں نہیں یہ پہلی نعمت ہو دوسری نعمت کیا پھر اور ہم نے اسے راہ دکھائی ہم نے اسے راستہ دکھایا اب چاہے اس راستے کو اپنا کر امشاہ شکر گزار بن جائے او کفورا یا پھر اس راہ کو چھوڑ کر ٹھکڑا کر ناشکرہ بن جائے تو ہدایت دینا راہ دکھانا یہ انسان کی بس میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسی راہ میں ہدایت جو ملی ہے اللہ کی وجہ سے اللہ کی توفیق اس کی نصد اس کی تائیس اور تیسری جو نعمت ہے جس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین وہ ہے جنت میں داخلہ مل جانا نیکوگار جو لوگوں گے ابرار لوگ جو ہوں گے اچھے لوگ جو ہوں گے جام سے شراب سے مزار جوہا کافورا جس کے اندر کافور ملی ہوگی تو یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوس ہونا فائدہ اٹھانا یہ کب ہوگا یہ جو تیسری نعمت ہے وہ دوسری جو نعمت ہے اسی کے نتیجے میں اسی کے نتیجے میں یہ دوسری نعمت ہے کیونہ راستہ ہدایت مل گئی تو جنت میں داخلہ ملے گا اور ہدایت نہیں ملی تو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا تو یہ تین نعمتیں ہیں جس پر انسان کو بہت غور کرنا چاہیے کہ میرا جو اپنا وجود ہے وہ میں نے خود اپنا وجود نہیں بنایا اللہ نے دی ہے یہ میرے بس میں انسان کی بس میں دنیا والوں کی بس میں آئی ہی نہیں اسی طرح ہدایت ہمیں ملی ہے تو اس نعمت پر بھی غور کریں کہ یہ نعمتِ ہدایت ہم جو ہے اپنے آپ سے نہیں لے سکتے دی اللہ کی خصوصی توفیق سے ہمیں ملے گا اسی طرح نعمتِ جنت کے بارے میں جنت میں داخلہ جو ملے گا یہ بھی انسان کی اپنی بس میں نہیں ہے انسان اعمال کرے گا وہ سبب بنیں گے وہ وجہ بنیں گے لیکن حقیقت میں جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ملے گا تو یہ تین نعمتوں پر بھی ہم بہت غور کریں اور یہ تین نعمتیں ہماری زندگی میں اگر اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو زندگی ہماری بڑی پرزگون گزرے گا